اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ٹرافٹ اور میں ہوں سید مضامل شاہ بنگلہ دیش آج ہیڈ لائنز کا مرکز رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ جو کہ ایک لمبے عرصے سے رول کر رہی ہیں بنگلہ دیش کو وہ ریزائن کر کے بھارت چلی جاتی ہیں ہیلیکاپٹر پہ اپنی بہن کے ہمرا اور اس کے بعد وہاں کے آرمی چیف کا ایک بیان سامنے آتا ہے کہ وہ بوری حکومت بنائی جائے گی اور اس کے بعد ڈیموکرسی کا عمل شروع ہوگا لیکن یہ جو تحریک کوٹا ریفارمز موومنٹ کے نام سے شروع کی بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس نے وہ پایا تکمیل تک پہنچی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تین سو کے قریب کیجولٹیز ریپورٹ کی جاتی ہیں اور مدہ صرف یہ تھا کہ جو سرکار فیصلہ کرتی ہے کوٹا کے انڈر نوکرییاں دینے کا اس پہ جنرل سیٹس پر اس کو زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے آپرچونٹیز میں اضافہ ہو اور یہ جو پروٹسٹ ہیں یہ وائلنٹ ہو جاتی ہیں وہاں کی حکومت کی طرف سے فورس یوز کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایجیٹیشن اس لیول پر پہنچتی ہے کہ وزیر آزم کو وہاں سے جانا پڑتا ہے تو اس میں ایک لمبی تاریخ ہے بنگلہ دیش کی حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت کی طرف سے ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا گیا آپوزیشن کے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا اس کے علاوہ فریڈم آف سپیچ کو کلٹیل کیا گیا اور ساتھ ساتھ چاہے وہ سپریم کورٹ کی آزادی کیوں نہ ہو اٹانومی آف ججز کیوں نہ ہو یا ساتھ ساتھ وہاں پر انٹیرم گورنمنٹس کو قائم کرنے سے ہی روک دینا کیوں نہ ہو یہ تمام اقدامات ان کی حکومت نے کیے اور اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ حکومت سے ہاتھ دونا پڑے تو یہ ایجیٹیشن اس خطے پہ کیسے متاثر ہوگی اور پاکستان میں یا ہندوستان میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے لیکن لوکل پولٹکس میں جو حکومت اور جوڈیشری کے درمیان ایک کنفرنٹیشن دکھائی دے رہی ہے اس کو بھی ڈسکس کر چونکہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی اس کا سنی اتحاد کانسل یا تحریک انصاف کو ملنے والی سیٹس پر کیا امپیکٹ ہوگا اور کیا تحریک انصاف اور پاورفل کورٹرز کے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں یا صرف اور صرف رومر ہے اس سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں تو پینل ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر علیہ السرانہ صاحب جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ نگاہ رہے ہیں اجمل جامی صاحب اور رائے ساکب خرل صاحب سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ ہے جامی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا بنگلہ دیش میں جو آج ہم نے ٹرن آف ایونٹس دیکھا ہے کہ ایک آرگینک موومنٹ جو لیڈر لیس ہے اور ون پارٹی سٹیٹ کا آج آ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی حسینہ واجد صاحبہ کی ریجیم کو ڈکٹیٹوریل ان کے انیشیٹیف سارے دیکھ لیں چاہے وہ سپریم کورٹ کی ججز کی امپیچمنٹ کا اختیار لے لینا یا انٹیرم گورنمنٹ کا قانون ریورس کر دینا اور پھر کوٹا ریفارم کے اوپر کیا لگتا ہے کہ اس خطے کی پولٹکس پر کیا امپلیکیشنز ہوں گی نہیں اثرات تو ہوں گے کیونکہ اس خطے کی ایک تاریخ ہے اس کا ایک جغرافی ہے اس کا سمبند ہے اپس میں بنگلہ دیش سے لے کے یہاں پشاور تک ایک سمبند ہے اس خطے کی جغرافیکلی بھی ہسٹوریکلی بھی لنگوستیکلی بھی اور ملٹیپل ادر ریزنز کی وجہ سے بھی یہ آپ نے درست کہا ہے کہ یہ ایک بڑی ارگینک مومنٹ ہے بنگلہ دیش کے ہی ایک پیپر کو میں دیکھ رہا تھا وہاں ان سے میری گفتگی ہوئی تھی پروتھم علاؤ تو وہ یہ مان رہے تھے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے بنگلہ دیش میں کہ کوئی ایسی اپرائز آئی ہے جس میں نہ انڈیا کا کردار ہے نہ خالدہ زیا کا کردار ہے نہ جماعت اسلامی کا کردار ہے نہ پاکستان کا کردار ہے نہ چائنہ کردار ہے نہ امریکہ کردار ہے تو اس کا تحصیز یہ تھا ان کا کہ یہی وہ بنیادی وجہ بنی ہے کہ اس کے آگے پل نہیں باندھا جا سکا اس کو روکا نہیں جا سکا ڈسپائٹ کرفیو ڈسپائٹ امرجنسی ڈسپائٹ باننگ سوشل میڈیا ایپس اس میں جو خاص بات جس کی جانب آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہی جو دوہزار نو سے شیخ صاحبہ کی گورنمنٹ تھی یہ ٹو تھٹ سے بھی آئی پشلی دفعہ اب چھے ساتھ ماہ ان کو رہا انہوں نے خالدہ زیاغ کو اندر کر دیا خالدہ زیاغ کے پاس پچھلی ٹینئور میں تین چار سیٹیں تھیں جماعت اسلامی کے ستر اسی پچاسی پچانوے سال کے بزرگوں کو چن چن کر اکھتر کی سزا دی گئی اور ان کو پھانسیاں دی گئی جنوں میں پھانسیاں دی گئی وہ نویل لاری ایٹ اپنا عرص کروا دی گئی ان کو دی گئی تو یہ ایک اٹسپیکس والیم اباؤٹ ہر رجیم اور پچھلی رجیم میں یہی وہ حکومت تھی جو یہ کہتی تھی کہ دیکھیں جی سات اشاریہ پانچ میں جڈی پی چلا گیا ہے دیکھیں جی بی بی سی آ کے ڈھاکہ میں سروے کرتا پھر ہے یہ لیکن اس سب سے ثابت کیا ہوا ثابت یہ ہوا کہ جب آپ عوامی حقوق کے آگے بھی ڈکٹیٹوریل میرز لیں گے اور جب عوامی اپرائز نیچرلی آئے گی تو آپ کے جتنے بھی قصیدے جتنے بھی کارنامے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے پانی میں بہ جائیں گے اور یہی وجہ بنی ہے کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ جہاں جو آیا پچاس پچپنی ستاون فیصد کوٹا تھا سرکاری ملازمتوں میں سیونٹی ون کے ویٹرنز کے لیے تو سٹوڈنٹس جو گریجوئٹ ہوتے ہیں وہ کھپتے تھے کہ ہم کہا جائیں تو سٹوڈنٹس جب سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے ڈسیئن کو قلدن دیا اور سات پرسنٹ کوٹا کر دیا جابز کا اس کے باوجود سٹوڈنٹس کا ایک فیکٹر ایسا تھا جو مطمئن نہیں ہوا وہاں سے کہانی ہوتی ہے شروع نہیں کہہ رہے تھے ورکرز کو چھوڑو اور جو وزیر داخلہ وہ رضائن کریں وہ ایک فیکٹر باقی مطمئن ہو گئے وہ کھڑا رہا اور پھر انہیں لگانا پڑا امرجنسی پھر انہیں بین کرنی پڑی ایپس پھر ایک ماہ میں تین سو بندہ مارا گیا اور جو وہ نعرے وہاں لگا رہے تھے بنگالی میں اور انگلیش میں وہ دلچسپ ہیں ون ٹو ٹری فور شیخ حسینہ is the dictator یہ نعرے وہاں مفہوم تھا وہاں پہ جو لگ رہے تھے تو اس کے بعد آرمی جو ہمیشہ یہاں پہ بھی بڑی ریلیونٹ رہی ہے وہ بھی جو ان کی کسٹوڈین تھی بنگال رائیفل سے لے کے دیگر کہانیاں جو تھی سیونٹی فائیو سے نائٹی تک مارشل لوہ میں رہا ایکزیکٹلی تو باقی یا خالدہ زیادہ ہوتی تھی یا یہ محترمہ چوتھی بار بنی تھی تو وہاں پہ ہمارے ہاں تو شیخ مجیب کی مثال دی جاتی اس کے مجسمے کے ساتھ کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ اپرائز اتنی انریسٹ تھی کہ انہوں نے دی نٹ کیر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آپ جا کے دیکھیں پرائیم سر ہاؤس کے اندر کے ویجوالز کیا آ رہے ہیں آپ جا کے دیکھیں اس مجسمے کے ساتھ کیا ہوا رہے ہیں آپ جا کے دیکھیں کہ فوراں جیسے ہی وقاروز زمان کی سپیچ آئی ہے اس کے بعد نہ صرف بین اتر ہے نہ صرف کرفیو ہٹ ہے نہ صرف انٹرنیٹ ہٹ ہے بدکہ لوگ وہاں سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں اور محترمہ محترمہ اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ ایک شہر اس ویجوال میں ایک بڑی دلچسپ شہر جو وہ فلائی کر رہی ہیں ہیلیکوپٹر میں وہ یہ ساتھ اٹھ سوٹکیس ہیں یعنی عوام یعنی عوام مر رہی ہے عوام مر رہی ہے یعنی صاحب میں بھی یہ الزام تھا وہ تو لے وہ لے کے تو پہلے خبر دی انہوں نے ڈھاکہ ٹائمز نے کہ محترمہ ایک اور پی ایم آفیس ہے محفوظ وہاں لے جایا جا رہا ہے لیکن پھر یہ خبر تھی اے ایف پی کی اور رائٹرز کی کہ نہیں یہ اگر تلا جا رہی ہیں جن سے ان کے والے صاحب کے بڑے تعلق اگر تلا سازش کیس میں نہ جائے گا ورنہ آپ بھول جائیں گے میں بالکل رانسہ بار کیا سمجھتے ہیں ایک تو ہندوستان کا فیکٹر وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے اس خبر کے بعد اور دوسری چیز یہ کہ جو سٹوڈنٹس کی وہاں پر یونین تھی یہ ساری دوہزار سترہ میں پہلے یہ بل آیا پھر کواش ہوا پھر ہائی کورٹ سے ٹیک اپ ہوا پھر سپریم کورٹ نے ریورس کیا پھر بھی اتجاج جاری رہا کس طرح دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کی سٹرگل کو اور دوسری چیز یہ کہ انڈیا کا جو فیکٹر تھا وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے اس بارے میں دیکھیں انڈیا کا فیکٹر تو ظاہرہ تھا بھی اور ہے بھی ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ان کے آرمی چیف نے عبوری حکومت بنانے کی بات کی ہے اس کا رجحان کیا ہوگا اور جو مطالبات ہیں وہ تو پبلک کے مطالبات ہیں کہ وہاں تو سانس لینے پر پبندی تھی یہاں ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ سارے کے سارے آج منطبق کر رہے ہیں کہ دیکھ لو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے ہاں جو جس کو ڈیجیٹل دہشت گردہ بھی ڈی جی آئی سپی آر بھی کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہٹتے اس مماسلت سے جہاں پہ نو مائی کے اہم ترین کیس میں سب لوگوں کو زمانت پہ زمانت زمانت پہ زمانت دی جا رہی ہے وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے ہاں تو قانون نہیں راستہ بنانا ہے تو یہاں پہ عدالتیں اپنے کام کر رہی ہیں وہاں تو عدالتیں بھی اس کے کنٹرول میں تھی سیاسی جماعتوں کو الیکشن کی اجازت نہیں تھی لوگ اندر موجود تھے کتھارسز نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی بڑا فرق ہے دونوں میں انڈیا کا رول وہاں فوج کے اندر بھی ہے اور ان کی پالیسی میں بھی ہے ایک لمبا طویل دور اسینہ واجد کا جو اب اختتام پذیر ہوا ہے ابھی اس کے اندر ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے ہیں اور دیکھنے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ کیسے چلے گی جو عبوری حکومت کا سیٹ اپ ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے کچھ لوگوں نے مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ پاکستان کا جھنڈا بھی لوگوں نے دکھایا کہ وہاں لہرہ آیا گیا ہے تو جو لوگ خاص طور پر عمران خان صاحب نے چند دفتے پہلے جو بنگلہ دیش کے ہیرو کی ویڈیو کی تھی جس پہ بڑا اطراز بھی ہوا تھا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے آپ لوگوں کو تو جس کو ہیرو بنا رہے تھے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ سبق سیکھنے کے لیے سب کے لیے ہیں کسی ایک کے لیے نہیں ہے کہ راستہ سب کے لیے ہونا چاہیے سانس لینے دیں سب کو اور پاکستان کے لیے کام کریں آپ سری لنکا میں بھی ڈھونڈ رہے تھے پاکستان جب بن رہا تھا یہاں پہ کہ جی پاکستان کو بھی وہی بنا دو آج سے دو سال پہلے آپ کو یاد ہی ہوگا جب ہم یہاں بات ہو رہی تھی کہ جی ریاست بچانے کی گورنمنٹ بات کر رہی تھی تو ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ ڈیفائلٹ نہیں ہونا چاہیے ہم اس سے بھی نکلے اور آج بھی سارے کے سارے خوش ہیں کل اس بات پہ خوش تھے کہ حسینہ واجد کے والد کو امران خان صاحب نے ہیرو بنایا ہے اور آج اس بات پہ وہی لوگ خوش ہیں کہ حسینہ واجد کو نکال دیا اور منطبق پاکستان فوج کی طرف کر رہے ہیں مطلب کمال علمیہ ہے کہ اس کے حالات کو جہاں پہ ہر چیز مجھے بتائیں یہاں پہ سارے کہانیوں اور ڈراما کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اکانومی ٹھیک ہونے چاہیے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے سیاست بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اکانومی ٹھیک تھی نا ہمارے لوگ بھی مہا پیچھے لگے تھے کافی بہتر تھی یہ ریزرز بہتر تھے ان کے انڈسٹریہیں لگا لی تھی نہیں پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا آپ کو دونوں چیزیں دینی چاہیے آپ کو ازادی بھی چاہیے آپ کو ملک کی سلامتی بھی چاہیے آپ کو سیکیورٹی بھی چاہیے اکانومی بھی چاہیے سیاست بھی چاہیے ریاست بھی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف پرسنیلیٹی کے اس میں کلٹ میں مبتلا ہوں اور اپنے ملک کے خلاف جو بھی بات ہو آپ کے موہ میں آئے آپ کہہ دیں یہ سوچنے کی بات ہے ٹھیک ہے رائے ساکیب صاحب یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ جو عامر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر جو تحریکیں چلتی آئی ہیں ان کا اگر آپ انیلیسز کریں چاہیے امرڈی کی تحریک ہو یا اس کے بعد کی ہو لیکن بنگلہ دیش میں دیکھ رہا تھا 2018 میں سب سے بڑی تحریک سٹوڈنٹس نے روڈ سیفٹی کے لیے چلائی اور وہ ان ایشیوز کے اوپر بھی سڑکوں پہ آکے اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنس جو ہے یہ ایک طرف تو پوزیٹیو ہے لیکن دوسری چیز یہ کہ اب چونکے بہت بڑا ویکیوم ہے بنگلہ دیش میں ایک خطرہ ایسی سچویشن میں کاؤنٹر کو کا بھی ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں ہے تو وہ ویکیوم کوئی ایسی انٹیٹی فیل کر دے آکے جو بعد میں ڈیموکرٹائز نہ ہو سکے تو آگے چیلنج کیا ہے بنگلہ دیش کا سب سے بڑا چیلنج یہی چیز کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ یہ ہے بٹ آت دی سیم ٹائم جب ان کے آرمی چیف خطاب کر رہے تھے تو اس سے چند منٹ بعد یہ جو ساری مورمنٹ تھی ان کے سپوکس پرسن کی سٹیٹمنٹ بھی آگی تھی کہ ہم کسی قسم کا ماشاءاللہ برداشت نہیں کریں بٹ اس سے پہلے جس پر ہمارے بھی بات کر رہے تھے ڈسکنیکٹ عوام سے جب بھی آئے گا وہ شیخ مجیب الرحمن ہو وہ حسینہ واجد ہو یا کوئی بھی ہو اس کا ریزلٹ پھر یہ آئے گا آپ اس ساری چیز کو اس سے جا کے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ شیخ مجیب کے ساتھ کیا ہو گیا یہی شیخ مجیب چند سال نہیں چند مہینے پہلے تھا کنی بنگالیوں کے ہیرو تھے اور تھرو آؤٹ ہیرو آف انڈیپینڈنس بولتے تھے نا ان کو تھرو آؤٹ ہیرو چلے آ رہے تھے جہاں پر عوامی ڈسکنیکٹ آ گیا یا عوام کے آپ نے وہ جس لائم کے پر عوام چلنا چاہ رہے جمہور چلنا چاہ رہے آپ اس کے خلاف کھڑے ہوگے تو پھر یہ سمندر آپ کو بہا کے لیے یو کے میں دیکھ لیجئے چرچل صاحب کے مجسمے توڑ دیئے ہوں چرچل ہیرو ہے آج بھی لکھا جاتا ہے ہیرو لیکن مجسمے توڑے گئے اب یہاں پر اس کو ساری سیچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پچھلا ایک الیکشن بہت ہے پچھلے ایک الیکشن کے اندر عوامی لیگ کی دو سو چوبیس سٹے اپوزیشن نے بائکوٹ کیا اپوزیشن نے بائکوٹ کیوں کیا کیا آپ نے ان کے نومینیشن پیپر چینے آپ نے ان کے نومینیشن پیپر چینے اپنے بیس ہزار کے قریب ان کے ورکرز اور لیڈرز کو اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا ان کی جو اس ٹائم کی اوپر اپوزیشن لیڈر تھی وہ آج بھی جیل کے اندر ہے چھ سال ہو گئے آج بھی جیل کے اندر اور کتے ہیں لوگ کے جیل ہی ہے نا اور ایک لیڈر ایکزائل میں ایکزائل میں بھی ان کے آکے اب اس میں آکے مزے کی بات دیکھیں کہ 62 انڈیپینڈنٹس ہے اس الیکشن میں 24 کے جیلیڈر ایکشن کے اندر اور وہ 62 جو انڈیپینڈنٹس ہے وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ تھے والے گورنمنٹ کا حصہ بن گئے کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا انڈیا انڈیا فیکٹر سے بات کر رہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ہمیشہ اکھتر سے پہلے اکھتر کے بعد بھی جب بھی تانے بانے دھونڈیں انڈیا کی ملتا ہے وہاں پہ اس بار انڈیا جو ڈپلومیسی ہے وہ چونکہ آپ کو پتہ ان کی خاص اپروچ ہے جب چیزوں کو ندراغ کرنا ہوتا ہے پریہنٹ کرنا ہوتا ہے جب جیش انکر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں میں ان کے فوران پولیسی کی تعریف کہ وہ حالات و واقعات کے اوپر جو پوزیشن لیتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ اور بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے ویڈر یو لائکیٹ او ناٹ ام ناٹا فین آف دیم یہ بھی موازے کر دوں تو انہوں نے نائیدر بلابل صاحب ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو سٹیٹمنٹ ہے بنگلا دیش میں مقیم بھارتیوں کے حوالے سے ان کی سیفٹی اور ان کی اپنے جو ایمبیسی آئی کمیشن اس سے رابطے میں اس کے علاوہ کوئی سٹیٹمنٹ دی بلکہ ویڈن انڈیا ایون ان بنگلا دیش جو تذیہ نگار ہیں دونوں مالکہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ انڈیا نے انٹینشنل خاموشی اختیار کیا کیونکہ اس اپرائز سے انہیں خدشہ یہ ہے کہ یہ اپرائز جانتی ہے کہ شیخ صاحبہ یا شیخ صاحب کے والد محترم ان کا تعلق کہاں سے تھا ہمارے تانے بانے کیا ہے تو انڈیا دیلیبریٹلی کیپ سائلنٹ چلا کہ شاید انڈیا پناہ بھی نہیں دے گا نہیں انہوں نے یہ بات کی رہے سب کے فر ٹائم بیگ بیس فی کود سے کہ دیموکرٹائزیشن کا پروسس وہاں پہ ہو جائے پرگرام میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں لوکل پولٹکس پہ آتے ہیں اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے اس پر آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مائنورٹی کی رائے میجورٹی سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر یہ لیجسلیٹ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے ان پروسس ہے تو اس کے بعد میں اس فیصلے کا کیا بنے گا جو سپریم کورٹ سے آ رہا ہے میرا تو خیال ہے اسلام بات سے آمیر صاحب اس پر بہتر کمنٹ کریں گے ہم تو جو آجزانہ رائے پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے دو لوگوں کو سنا ایک میں نے سنا ہے جناب اطاعت عرد صاحب کو ایک میں نے سنا ہے جناب طلال چودری صاحب کو طلال چودری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمان میوسپل کمیٹی نہیں بننی چاہیے پارلیمان کو اپنا وجود ثابت کرنا ہوگا پارلیمان کو جو رانگ ڈوئنگ ہیں وہ درست کرنی ہوں گی آئین کی چہرہ درست کرنا ہوگا انہوں نے کہا مائنورٹی اپینین زیادہ بہتر ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے انہوں نے کچھ حوالے ماضی کے بھی دیئے اور ایک تو فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ دیکھیں جی اختلافی نوٹ اختلافی نوٹ ہے وہ بائننگ نہیں ہے جو میجارٹی نوٹ ہے وہ آنا چاہیے اس میں البتہ یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اختلافی نوٹ پہلے آ گیا باقی ججز کا تفصیلی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا اور آنا چاہیے وہ شاید چھوٹیوں پہ ہیں تو وہ آنا چاہیے اب حکومت جہاں پہ آج اور کل میں سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اس بل کے سلسلے میں ایک آئینی ترمیم کی بھی شنید ہے ذرا وہ عامر صاحب سے پوچھ لیں بلکل عامر صاحب یہ جو جانوی صاحب بھی بات کر رہے ہیں اب اس پہ ایک اور بھی میں آرگیومنٹ سن رہا تھا آرٹیکل 189 کا حوالہ تھا کہ سپریم کورٹ کے تمام فیصلے بائنڈنگ ہیں لیکن اس میں پارلیمان کا ذکر نہیں ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے اس فیصلے کو نگیٹ کرنے کے لیے 189, 102 کو پڑھیں تو وہ ہے قانون سے مطابقت ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جب الیکشن کمیشن نے فائنل فیصلہ کرنا ہے تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آئین سپریم ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب عمر عطا بندیال صاحب اور عمران خان صاحب پورا زور لگا رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں بیلٹ پیپر کو اوپن کر دیں خفیہ مت کریں تو الیکشن کمیشن یہی تھا اور جواب یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے کرنا ہے کر دیں ہم نہیں کریں گے کیونکہ آئین ہمیں روکتا ہے اور یہ چیف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں وضاتے خود جا کے سٹیٹمنٹ دی تھی اور فیصلہ کیا آیا تھا آپ دیکھ لیں کہ وہ سیکرٹ بیلٹ ہی رہا تھا تو آپ ذہن میں رکھئے گا کہ الیکشن کمیشن نے ابھی یہ فیصلہ حتمی کرنا ہے انہوں نے بشک لیٹر بھیجوا دیا ہوئے ریجسٹرار کو کہ ہمیں بڑا اتراز ہے اور ہم کلیر نہیں ہیں کہ جو فورٹی ون لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے لیکن اوورال یہ فسے گی گوٹ اور بڑی ٹکا کے فسے گی کہ آئین سپریم ہے جو ساکیب نصار صاحب کی نظر میں بڑا سپریم تھا پارلیمنٹ سپریم نہیں تھی ان کی نظر میں تو پھر فیصلہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا یا آئین سپریم ہوگا ایک شاہ جی جمعہ جامعی صاحب ساہم علیکم اجمل جامعی اس کا شاہ جی بہت اہم نکتہ بیان کر رہے ہیں یہ فرمائیے کہ اگر جو گورنمنٹ ان پار ہے وہ پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کر بھی لیتی ہے تو قانون سازی کا تقاضہ ریٹروسپیکٹیو ہوتا ہے موثر بھی ماضی نہیں ہوتا تو یہاں پھر کیا حال ڈونڈا جائے گا اسی لئے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یا خبر بھی کہ کوئی آئینی ترمیم کا حوالہ شاید دیا جائے گا یا لائی جائے گی اس پہ دار روشنی ڈال دیجئے نہیں نہیں میں اس پہ پورے کلیر کرتا ہوں آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے آٹھ ججوں نے یہ بھی تو بیک ڈیٹ سے لاغو کر دیا آئین میں خود ہی لکھ بھی دیا تین دن تھے جب الیکشن کا فائنل ریزرٹ نوٹیفکیشن ہو جائے آپ نے اس کو بیک ڈیٹ پہ خود ہی لے گئے عزیوم کر کے اور وان ایٹی سیون میں آپ نے مکمل انصاف دیا وان ایٹی فور تھری کا جب آپ نفاذ کرتے ہیں تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی جائے گا اور اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے پھر ریویو نہیں ہوتا اور جو فل کورٹ ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی یہ سارے اب ہم تفصیلی فیصلہ پڑھیں گے تو بات کریں گے نا اب آپ آجیں کہ پارلیمنٹ بنا رہی ہے جب سپریم کورٹ اپنے فیصلے بیک ڈیٹ سے لاغو کر رہی ہے تو پارلیمنٹ تو ہے ہی سپریم نا بھئی انہوں نے قانون بنانا ہے آپ بیک ڈیٹ سے فیصلے لاغو کر رہے ہیں کہ جو اس دن پی ٹی آئی تھی جس دن فارم جمع ہوئے تھے تو پارلیمنٹ کے اوپر کیا غدغن ہے کہ وہ قانون نہ بنائے ہاں آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس قانون کو پھر اڑا دیں پھر بیعث ہے نا ایک وہ ہمارے پاس آج کل بڑے تورم خان وزیر آدم ہے سابق شاہد خاکان اباسی جو بیان کرتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہیں ساکی بن نصار صاحب نے ایک دفعہ بلا کے دمکی لگائی تھی کہ نیاب کا قانون نہیں بدلنا ورنہ میں اڑا دوں گا اور وہ پھوس ہو کے رہ گئے انہوں نے کچھ بھی نہ کیا وہ اس وزیر آدم کے جس کی ناہلی کی بنیاد پر وزیر آدم بنے تھے انہوں نے کہا تھا کہ قانون بدلنا ہے یہ نہ بدل سکے اب آپ آجیں آئینی ترمیم کی قانی پر دیکھیں آئینی ترمیم اس وقت آپ نہیں کر سکتے یہ بات ذہن میں رکھ لیں لہذا آپ بل پیش کر لیں دس پیش کر لیں آپ کے پاس نہ قومی سمبلی میں دو تیائی اکثریت ہے نہ سینٹ میں اکثریت ہے تو آپ کس بنیاد پر لائیں گے آئینی ترمیم آئینی ترمیم تو تب آئے گی جب پی ٹی آئی یہ بیٹھے کہ بھائی ہمیں تو نو مہی پر ٹکا سا جواب مل گیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر کوئی آئیندہ کا لائے عمل بنانا ہے تو ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں آئیندہ کے لئے سیکیور کر لیں حسینہ واجد کی طرح کر لیں کہ جناب نگران حکومت نہیں آیا کرے گی یہ جو الیکشن کمیشن ہوگا اتنا ہی پاورفل ہوگا اس میں وہ لوگ نہیں آئیں گے کہ بعد میں آپ تین سال بعد کہیں کہ نہیں ہمیں تو اسٹاویشن بنگلہ دیش مارڈل تھی بڑھ بڑھ گئی نہیں میں تو اس لئے بہت کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بنگلہ دیش مارڈل پہ لارے تھے اور کالم بھی شکوہ اور جواب شکوہ کے اندار سارے بڑھ گئے رانا صاحب خوب بہت لطفہ ہے آپ کے تجزیہ کا پندرہ دن میں ایک تو فیصلہ تفصیلی نہ آنا is this unusual to you اور دوسری چیز جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں what is unusual in that میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر دوبارہ سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے فل کورٹ ہوتا ہے پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ legislation بھی ineffective ہو سکتی ہے جو شاید government potentially لانا چاہتا ہے we have to wait on کہ جب تک ہمارا ایک سویتی فیصلہ نہیں آ جاتا باقی judges جو ان کے رائے ہیں جب آپ کے اور میرے سامنے نہیں آ جاتی اس کے اوپر میں تو بہت ذرا commentary نہیں کروں گا reason کہ اس کے اوپر کوئی سلمان اکرم راجہ صاحب commentary کریں یا اس لیول کا کوئی lawyer commentary کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن کی law کے اوپر اتنی دسترس ہے ہم تو عوامی issues کے اوپر کر سکتے ہیں کہ عوام کی pulse کیا ہے political pulse کیا ہے چلے اس پر ہو سکتی ہے نا کہ parliament versus judiciary جو چل رہا ہے وہ تو throughout چلا آ رہا ہے اور کھل کھلا کے چلا آ رہا ہے so what's next for it unfortunately unfortunately ہوا کیا ہے کہ ماضی میں government versus establishment ہوا کرتی تھی اس دفعہ opposition versus establishment آ گئی ہے اس دفعہ establishment versus judiciary آ گئی ہے government versus judiciary آ گئی ہے تو اس دفعہ سب کچھ ہی versus میں چل رہا ہے تو وہ تو وہ کئی پر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اسی لیے وہ افتخار عارف صاحب نے کہا تھا کوئی اچھے ورسی آئے ہیں افتخار عارف صاحب نے اسی لیے کہا تھا رہانا صاحب کے کہانی آپ الجی ہے کہ اُلجھائی گئی ہے یہ اُقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم گیا رائے صاحب صاحب یہ یہ بلکل آپ یہ ورس آ گئے نا اچھے جی جی بلکل جامی صاحب کی وجہ سے آئیں رائے صاحب صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں confrontation جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اب اس کو ہمیں یہ آئیس بھی تو melt کرنی ہے اس کے لیے جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو آج جو ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور دو دن پہلے دو دن پہلے ایک سیئرمنٹ پی ٹی آئی کا جو بیان تھا ان کو ذرا compare کروائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کھان صاحب کے انڈ پر لچک تو ہے ہی وانٹس کے چیزیں آگے چلیں لیکن آج ڈی جی آئیس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں تو اللہ چک ہی نظر نہیں آئی می بھی آم رانگ لیکن مجھے تو اللہ چک ہی نظر نہیں آئی کوئس وان پوائنٹ ایجنڈا اور بڑی clarity تھی اس کے اندر and that is 9th may اور اس کے اوپر بہت clarity تھی کہ بھائی زیرو ٹولرنس ہے اس کے اوپر بیک انڈ پہ آمیر بہتر بتا سکتے ہیں بیک انڈ پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہمیں بظاہر کچھ نظر آ رہا ہوتے ہیں لیکن بیک انڈ پہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے بہت سارے factors ہوتے ہیں جو at work ہوتے ہیں بیک انڈ کو بھی ڈنائے کر دیا جامیر صاحب یہ جو یہ مذاکراتی عمل کی جو بات ہو رہی ہے اب اگر دونوں طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں کوئی middle ground دکھائی نہیں دے رہا تو پھر اس سے ہوا نکل گئی پھر جو رومرز تھے سارے پھر پھر نکل گئی کیونکہ جو آج دی جی آئیس پہ کے statement تھے دو میرے نزدیک بہت important چیزیں تھیں جو انہوں نے کہی ایک تو محمد ممتاز بھٹی صاحب کا سوال تھا نو مائی کے اوپر اس پہ انہوں نے بہت ہی مخصر اور جامع جواب دیا کہ نو مائی پہ ہماری position وہی ہے جو پہلے تھی نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی اور پہلے position کیا تھی کہ نو مائی پہ غیر مشروط معذرت کی جائے اور پھر سیاسی لوگوں سے بات کی جائے یہ تھی ایک سی میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے دوسری بہت عام خبر ہے آج کی اس پریس کانفرنس میں بھائی ڈونو بھائے ہم توجہ نہیں دے پائے وہ یہ ہے کہ آج جی جی آئیس پہ جب فوج کے کردار کے اوپر بات کی کنشوباجات میں ہے تو لائک صاحب کا سوال تھا غالبہ وہاں پہ تو انہوں نے اشرافیہ کا ذکر کی ہے اب اشرافیہ کون ہے اشرافیہ سے پہلے کہا ایک چھوڑ دیں کیا کرنا تھا آگ لگی ہو تو کیا نہ بجائیں دلکل تو اشرافیہ وہ ہیں جو رول کرتے ہیں پولٹیکل اشرافیہ چاہے وہ ایران کی بات کر رہے ہوں ابلوچستان کی کی پی کی یا موجودہ پاکستان کی حکومت کی اشرافیہ کا جو میٹا فر تھا that means جو مجھے سمجھا یہ ناقص رائے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ان پار ہے جو رول کرتے ہیں ملک میں لوگ آج یا کل یا پرسوں ان کی پرفارمنس میں فلوز ہوتے ہیں اس لیے ہمیں پھر ان شعبہ جات میں آنا پڑتا ہے جو ان کا کام ہے تو اشرافیہ کی وہ سمگلنگ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ پرمیٹ تو ہم نہیں دے سکتے ہیں اشرافیہ کی پرفارمنس کے اوپر میرا خیال آج پہلی بار فوج نے سوال یا نشان اٹھایا اپنی پریس کانفرنس میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں اب اگر ڈیڈ ڈینڈ ہے تو آپ فوج سے باتشیت کو چھوڑیں تحریک تحفظی آئین پاکستان موجود ہے بڑے بڑے جید اس میں حسدان موجود ہیں محمود اچھکزئی مولانا بزرمان بھی قریب قریب آ رہے ہیں اور پیپس پارٹی پچھلے چار پہنے دنوں سے ایسے اشارے دے رہی ہے چاہے راجہ پرویزر شف کی پارلیمان میں گفتگو اور ڈیالا کے دروازے کھولنے والی یا نیر بخاری کی سٹیٹمنٹ ہو یا زرداری صاحب کی ایک لانگ ٹام اکشہ ہو کہ جناب میں حاضر آنا تو میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کو اس رات کو تھوڑی دیر وقفہ ڈالیں اور سیاسی لوگوں کو انگیج کریں اگر پیپس پارٹی بھی لیں گا ملیں ایک وقت بنائیں پیڈی آئی کہہ رہی ہے دوسری طرف سے نمائندہ مقرر نہیں ہو رہا نمائندہ نمائندہ نکوی صاحب آگے تو جب پلیٹیکل پلیئرز انگیج ہوں گے صحیح پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے سٹے ویڈاس ناظرین ڈسکشن جاری ہے عامل صاحب یہ جو ایک طرف تحریکہ انصاف کی طرف سے ان کے ایکس چیئرمن کا یہ بیان کہ بے وقوفی ہوگی مخالفت کرنا فوج کی یہ آپ کے نزدیک یوٹن یا کوئی سوفٹ سٹانس ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اپنا گراؤنڈ سٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ بھی کامپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے جو بہت سے تجزیہ نگار بھی ہمارے کہہ رہے ہیں آتا ہوں اس پہ جو سوال ابھی آخر میں کیا لیکن جو گفتگو ہو رہی تھی نا پیپلز پارٹی اور جو نیر بخاری صاحب اس کو آپ ملا لیں اور پھر میں انفرمیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا تجزیہ کر رہا ہوں جو آج دی جی آئیس پی آر نے نو مائی کے اوپر بات کہی کل سے پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ لیجئے گا کہ کیا سٹانس آتا ہے نیا اس کے اوپر کیا آئے گا یہ پچھلی سے پچھلی پچھلی سے پچھلی جمعیرات جو تھی نا جس دن خان صاحب نے پہلی دفعہ فوج سے بات کی تھی کہ جی وہ جی ایچ کیو پہ میں نے کہا تھا کہ جائیں اور پر امن کریں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں یہ جس دن بات کی تو میں نے اس دن کہیں جن لوگوں جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو میں نے پوچھا ایک پروگرام میں تھا ان کے وہ الیون تھا جو ایر اوپ اس پہ تھا تو میں نے پوچھا میں نے کہا جی یہ کیا ہے مجھے طرح بتائیں گے انہوں نے کہا جی یہ ربش ہے اور انگور کھٹے ہیں خان صاحب کے بیان پر میں نے یہی بات کی تو آج جواب آ رہا ہے اور وہ ویڈیو چالیس اکتالیس سیکنڈ کی میں نے اس دن بھی ٹویٹ کی تھی کہ کیا جواب ہے آج بھی میں نے کر دی جیسے وہ بھٹی صاحب اللہ میں نے سوال سنا کہ جی کیا ہے یہ سوال اور ٹھیک ہے یہ میں نے اس دن بھی کیا تھا کہ یہ جواب ہے فوج کا جو میرے پاس ہے پھر یہ بیچ میں کئی پلٹیاں کلابازیاں کھانے والے تجزیہ نگار آئے مسلسل چورن بیچ رہے تھے پھر آج دوبارہ انہوں نے نئے چورن بیچنے کی کوشش کیا ہے وہ مختلف چینلز پر آتے ہیں نا بات کرتے ہیں کہ جی یہ تجزیہ ہے میرا بنگلہ دیش پر یہ ہے فلانا ہے ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی بنگلہ دیش کو بھی اب برا کہا جا رہا ہے سینہ واجد کو بھی بہت اچھا تھی آج بہت بری ہو رہی ہے ہاں مطلب یہ اب اس پہ آپ آ جائیں کہ جی خان صاحب کہاں کھڑے ہیں خان صاحب نے یہ دیکھ لیا کہ ون نائنٹی میلین پاؤنڈ پہ میرے تمام اترازات مانے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں سکون سے تاریخیں دی جا رہی ہیں اور قدم با قدم کیس فیصلے کی طرف جا رہا ہے اور پھر ایک دن وہ دیکھتے ہیں وہ جج صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں جو چلے گئے تھے ڈیپوٹیشن ختم ہونے پہ اس کے اندر آپ نے کہانی ڈھونڈنی ہے جو میں نے چیک کی ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں کیوں گئے تھے کوئی صاحب وہاں تھے وہ چلے گئے تھے وہ اسلام آباد آگئے وہ کچھ بندے بدل کے گئے تھے وہ بندے واپس آ رہے ہیں جگہ جگہ پہ تو آپ سمجھیں بات کو اور یہ بات خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے تب ہی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تو مجھے ملٹری کورٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں زمانتے بھی کرا دی تھی نا ساری کی ساری خارج کرا دی کہ جناب کچھ بھی نہیں ہے کیس میں اور آپ جوڈیشن ہیں اس کے اندر نو مئی میں مطلب اتنی سپیسن کو چاہیے بھی نہیں یہ تنی مل گئی آپ یہ دیکھتے جائیں کہ آگے بڑھتے ہوئے قدم اور ان کی طرف سے دوبارہ وہ پھر اٹیک کر دیں گے یہ کوئی ایشو نہیں ہے جس دن انہوں نے کہا محمود اچھا کہ زہی میری طرف سے فوج سے بات کریں گے تو کل انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں پرسوں کہ نہیں میں نے کب کہا تھا ریپورٹر نے کہا آپ نے ہمارے سامنے کہا نے کہا جی میں نے نہیں کہا میں نے تو کہا تھا وہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے اچھا اس بندے سے آپ کیا بات کریں گے جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے میں نے نہیں کہا کیونکہ وہاں کوئی ویڈیو تو ہے نہیں کہ بھئی آپ کل کیا کہہ رہے تھے پرسوں کیا کہہ رہے تھے تو ایسے حالات میں یہ بات بہت اچھی ہوگی کہ خان صاحب اور ان کے ملنے والے ان کو سمجھائیں کہ آپ لیجیٹی بیسی کے چکر میں جو چورن بیچ رہے ہیں یوٹیوب پہ اور کہیں اور کہیں پہ ڈالر کمارے ہیں ان کے اس چکر میں مت جائیں آپ اپنی جماعت کو بھی بچائیں خود کو بھی بچائیں اور راستہ پولٹیکل لیں اس میں پاکستان کی بقاہ ہے لیکن اگر آپ ٹکر ماریں گے دیوار سے تو پھر سر پھوٹے گا جو پھوٹ رہا ہے صحیح رائے ساکر صاحب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں ٹکر تو مار کے کھڑے میں ملکل پی ٹی آئی تو اپنی جگہ پہ اس گورنمنٹ فیلنگ دہ ہیٹ اس ویل جو نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر توڑ دیں اسمبلی ایڈوائز دیں پریزیڈنٹ کو اور جان چڑھائیں اگر آپ سے نہیں چل رہا ہے ملکل پی آؤٹ کیا تھا ایٹھ فیبریک الیکشن کے بعد کیا ایکسپیکٹیشنز تھی میری آپ کی ہم تمام پاکستانیوں کے ایکسپیکٹیشنز کیا تھی ایکانوی بہتر ہوئے گی چیزیں ٹریک پر واپس آئیں گی وہ جو تمام گولز جو الیکشن کروانے سے پہلے سیٹ کیے گئے تھے کیا ہمارے ملک نے کوئی بھی ایک گول اچیف کیا کیا ایکانوی کوئی ریلیف ملا ہے آم آدمی کو بجلی کہاں پہ چلی گئی پیٹرول کہاں پہ جا رہا ہے آئے دن کو کہتے ہیں اتنا ابرپٹ تو نہیں ہوتا ابھی تو آئے ہیں تو پہلے بھی دو سال یہی تھے نا تو اتنا ابرپٹ عمران خان نے آتے کہاں سے کر دینا تھا وہ بھی تو بھی آئے ہی تھا نا تین سالی ہوئے تھے اس پہ ارخان صدیقی صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ بریانی کی دیکھ تھی ہم تو اس کا ایک چاول تھے باقی ہو رہے ہیں that's how it works but وہ جو expectations تھی وہ expectations meet نہیں ہو رہی so obviously اس پہ آکے تھوڑی سی frustration بڑے گی گرمیٹ بھی frustrate فیل کرے گی کہ بھائی آئے دن کوئی نا کوئی خبر اسلام آباز سے پھوٹتی ہے فلانے وزیر سنے سنے جی ستیفہ دے رہے ہیں فلانہ وزیر کہہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے میرے کام کا یہ میری ڈومین ہے فلان کر رہے ہیں میرا کام so آئے دن کو فرسٹریشن تو ہے وہ فرسٹریشن تو ہے نا اور وہ گرمیٹ کے انٹ پہ فرسٹریشن ہے and as a matter of fact جو گرمیٹ ہے ہماری یہ بہت لکھی ہے اس کو opposition جو ملی ہے اس opposition کا total focus ایک بندہ عمران خان اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑانیاں چل رہی ہوتی ہیں مروت صاحب کو نکال دیا جس کو مروت صاحب کو مروت صاحب کو نکال دیا لیکن اپنی لڑانیاں پارٹی کے اندر کی چل رہی ہوتی ہیں حالانکہ اگر opposition اس ٹائم پی اوپر سیانی ہوتی مہنگائی کے اوپر فوکس کرتے lawlessness کے اوپر فوکس کرتے ان کی policies کے اوپر فوکس کرتے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل ایر people's party کا ایک چنتخب یا وہ سیلیکٹیڈ کے ساتھ فوکس کس چیز کے اوپر تھا مہنگائی مقاوم آرچ اسلام بات جا رہے ہیں عمداد شاہباز ملیم عواز لیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم کی اوپر opposition کام پہ اس ٹائم کی اوپر opposition کام پہ جو پی ٹی اے کی قیادت ہے ایک عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے seasoned نہیں ہیں نہیں ہم کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ لے کے کس طرح آپ فوہ چودری صاحب سے اگری کر رہے ہیں پھر یہ بات فوہ چودری صاحب سے میں تو یہ ذاتی طور پر مجھ سے کام شہری کے طور پر پوچھیں کام صحافتی کے طور پر پوچھیں تو آئی فرملی بلیو کہ ان دی ایبسنس آف عمران خان پی ٹی آئی بیڈلی نیڈ کریکٹر لائک شاہ محمد قریش پرویز اللہی فوہ چودری اندر ہوں یا بائر ہوں بیڈلی نیڈ کریکٹر لائک آچھا پرویز اللہی جو اس ٹیچر کے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں سمہاو دی ایر سیزنڈ سمہاو دی ایر ویڈ کنیکٹڈ نوٹ اونلی ویڈن دی پولیٹیکل ارینہ باٹ ایس ویڈ جو لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں سیزنڈ پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ ہوا اور اس کی رخ تیکھ کے اپنا حساب تب لگاتے ہیں اب آپ دیکھئے دستیاب پی ٹی ایک خیادت جتنے بھی جملے بازی پریس کانفرنس کرتی رہے وہ ووا چھوئے 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 کر ایک ٹویٹ لکھتا ہے وہ ٹاک آفی ٹاؤن بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سٹیچر جو ہوتا ہے یہ ایسی بات یہ جیسے ہم تین بیٹھے ہیں تو ہمارے ایک استاد عمر علیہ السانہ صاحب ایک صحافت میں عرصہ دیایاں گزاری ہیں جب وہ بات کریں گے تو اس میں ایک اور وزن ہوگا تو اسی طرح سے جو سینیورٹی یا سیزن ہونا ہوتا ہے یا ویل کنیکٹڈ ہونا ہوتا ہے اس کی ایک اپنی ورث ہوتی ہے اس میں نا مصدق ملک صاحب کے پریسر کا وہ پہلا جملہ مت بھولیے گا مصدق ملک صاحب کا پریسر جو تھا نکالنا ہے نکال دو لانا ہے لے آو ہمیں تو مصدق ملک صاحب کا پریسر ابھی یاد آ رہا ہے جو کہہ رہے تھے کہ منورٹی ڈی سی این کی بیس پہ مجھے مصدق ملک صاحب کا وہ بھی پریسر یاد ہے کہ پی ٹی پر بین لگنے جا رہا ہے مجھے وہ بھی یاد ہے جی جی وہ تو ہے عمر صاحب یہ رائے صاحب نے بھی جو بات کی کہ بے شک کرائسس تو آنا تھا جس طرح سے حکومت بنی تو اس کرائسس کو ڈیل کرنے کے پھر دو ہی طریقے تھے یا تو آپ میڈییشن کی طرف آئیں یا آل آوٹ وار کی طرف جائیں اب ایک طرف یہ کہنا کہ پارٹی کو بین کر دیں گے تحریک انصاف کو وہ آپشن ہی سسٹینیبل ہے نون لگ کے لیے کہ کنفرنٹ کریں یا دوسری چیز یہ کہ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بیٹھ کر کوئی بات ہو جائے ہر دفعہ مجھے کچھ باتیں پیچھے سے شروع کرنی پڑتی ہیں ضرور آپ بھی ریٹروسپیکٹ میں چل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے محترم صدر مملکت سے جا کے کہیں کہ سر شہباز شریف سے کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں ہم پیپلز پارٹی نہیں دے رہے ووٹ ختم گورنمنٹ ختم مجھے توڑنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب یار ہمیں بچہ بنا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کیا بات کر رہے ہیں بھئی آپ ساتھ کھڑے ہیں صدارت آپ نے لیے ہے گورنرشپ آپ لے کے بیٹھے ہیں چیئرمنٹ سینرشپ آپ نے لیے ہیں مطلب ہر چیز پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے بیان دے دیتے ہیں چلیں ہم بھی مارکیٹ میں موجود ہے تو بھئی صدر صاحب کہہ دے نا کہ پیپلز پارٹی سائیڈ پہ ہے شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لو بات ہی نہیں رہنی اگلی کیا پی ٹی آج جا کے گندہ دے گی شہباز شریف کو تو یہ کسی کے باندے میں ہے نا اور یہ پریس کانفرنس تاتارگی بھی کسی کی بنائی بھی تھی اہم ہی نہیں ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کو علم تھا پارٹی بین کرنے کی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں نواز شریف کو علم ہے یا نہیں ہے وہ لا تعلق بیٹھے ہیں کہ کرو حکومت چلاو حکومت فیصلے کیے ہیں نا بگتاؤ حکومت وہ بیٹھے ہیں اپنے آرام سے وہ جب نظر آتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں چاہے وہ لاہور کی میٹنگ میں نظر آئے یا مری میں بیٹھ جائیں اس کے علاوہ تو وہ نہیں ہے نا نہیں رہا نا پلٹیکل کیپٹل تو ان کا بھی لیوز ہو رہا ہے نا ان کو پتا ہے انہوں نے اگر کچھ گین کرنا ہے تو وہ مریم نواز کے ذریعے کرنا ہے اگر انہوں نے اپنی پارٹی کو بچانا ہے تو وہ مریم نواز کے ذریعے کرنا ہے امیر بھی آپ کی بات سے یہ سمجھے شہباز شریف صاحب کے پیچھے نہیں کھڑے اس گورنمنٹ کے پیچھے نہیں کھڑے لسون کر رہے ہیں نا 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 فرق ہے دونوں لفظ جو میں نے آپ سے کہیں انہوں نے کہا جی اب آپ نے گورنمنٹ لے لیا نا بنا لیا نا چلائیں اب اسے وہ کس کو کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جن لوگوں نے چنا شہباز شریف کو کہ یہ اس فکت بیسٹ آئیں تو ان دونوں کے اوپر ذمہ داری آگئی نا کہ آپ چلائیں اس کو کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں تو کریں ٹھیک انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور پبلیکلی وہ سامنے آتے ہیں وہ بھائی کے خلاف نہیں ہے جا کے ووٹ انہوں نے قومی سمبلی میں ڈالے ہیں وزیراعظم بھی بنایا ہے اور انہوں نے ہی اعلان کیا تھا کہ شہباز شریف سے میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ بنائیں حکومت سب سے زرداری صاحب سے مولانا صاحب سے سب سے رابطہ کریں گا یہ تھی نا دوسرے دن آگے پہ رانا صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے جو نون لی کی سٹریٹیجی ہے میاں صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں بہت وزن ہے اس میں لیکن ایک مسئلہ ہے ایک سیکنڈ مجھے ایک جملہ ایڈ کرنے دی اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب اکیلے حکومت بنانے والوں اور شہباز شریف صاحب سے بھاری بنائیں جوڑے حکومت ان سے بھی آپ کا نکتہ اعتراض اپنے جگہ بجائے لیکن ایک مسئلہ میری نظر میں اور ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت عملی اختیار کر کے بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھ کے اور شہباز شریف صاحب اور جن کو انہوں نے چھونا وہ چلاتے رہیں یہ سب کر کے اور خاموش رہ کے وہ نون لی کو کچھ دے سکتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ان کی حالت فہمی ہے ای ٹھنگ ہی اس لوزنگ پولیٹیکل کپٹل مور رسکلی دن ایور تو لوز لوز گیم ہے ان کے لیے میرا خیال یہ ہے کیونکہ جب تک اتنے بڑے قد کارٹ کا سیزنڈ پولیٹیشن اتنی سمسیوں میں گھرے ملک کے سامنے نہیں آرہا عوام سے سامنے نہیں آرہا پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں کر رہا لوگوں سے نہیں مل رہا تو وہ سسپیشنز کو جنم دیتا ہے اور جو پولیٹیکل کپٹل ہے چاہے مریم صاحبہ وہاں پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت دے کامیاب ہوں اچھی بات ہے صوبے کی عوام خوش ہوں گی لیکن اس ایک نام کی اوپر اس ایک حکمت عملی کی اوپر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل کپٹل انٹیکٹ ہوگا تو آئی تینک یہ رائے غلط رائے صاحب آخری کومنٹ آپ سے کہ اگر نواز شریف صاحب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کا اپنا پولیٹیکل کپٹل بھی لوز ہو رہا ہے اور ان کی مرضی کی حکومت بھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ سونر اور لیٹر ہی ویل کروس دی کیمپ اور دوسری سائیڈ پہ جا کے می بھی بیک اینڈ پہ کئی ان کے ذہن میں چل رہا لیکن that is not going to happen ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو possible نہیں ہے عوام بائی کریں گے آپ چھوڑیے وہ تو چھوڑیے وہ دور کی بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ٹو بیچ میں جب کیمپین کا ٹائم آیا دیکھا پیپلز پارٹی نے شہباز شریف صاحب کے خلاف نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیمپین کی بڑے جلسے جلوس کیے کیا عوام نے تب بائی کر لیا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں تب بھی سب کو پتا تھا کہ بھائی کل کو جب الیکشن ہو جائے گا اگر میجوریٹی نہیں ملتی سب نے اکٹھے بیٹھ رہے ہیں اور وہی ہوا پھر اکٹھے پی ڈی ایم ٹو وے فارورد یہی ہے اس پہ نواز شریف صاحب کسی بھی طرف بیٹھے ہیں کہ جی میری گورنمنٹ نہیں تھی یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی میری پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی پلانے بنائی تھی کوئلیکشن تھی یہ تھی نو آپ سسٹم کا حصہ ہے آپ کی جماعت ہے آپ ایم این اے ہیں آپ خود نہیں بن سکے تو آپ کا بھائی ہے آپ کی بیٹی وزیراعلا پنجاب ہے تو آپ کا بھائی ہے ناظرین کرکس یہ ہے جو ریسپونسیبیلٹی جو ریسپونسیبیلٹی آپ کو مل گئی ہے اس کو آپ ڈسون نہیں کر سکتے ڈسٹنس نہیں کر سکتے اپنے آپ کو چونکہ گورنمنٹ کا فیس آپ نہیں ہے اگر تو پھر بھی آپ کی جماعت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ذمہ داری مہت بہت شکریہ جامی صاحب رائے ساکیب صاحب آمر علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے ناظرین پرگرام آپ نے ملائزہ کیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ